یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل ملتان کے نشتر اسپتال میں زیر علاج چودہ سالہ سائن دم توڑ گیا سائن گزشتہ رات فائرنگ کی زد میں آ کر زخنی ہوا تھا قومی شہرہ پر احمد پور شرقیہ کے نزدیک بریکس فیل ہونے پر ایک آئل ٹینکر الٹ گیا موٹروے پولس کے مطابق بروقت کاروائی کر کے جائے حادثہ کو محفوظ کر لیا گیا ہے ترجمان موٹروے پولس سید عمران احمد کے مطابق قومی شہرہ پر احمد پور شرقیہ کے نزدیک الٹنے والے آئل ٹینکر میں چالیس ہزار لیٹر پیٹرل موجود تھا کراچی میں نیو ایم اے جنا روڈ پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے میاں بی بی شدید زخمی ہو گئے زخمی ہونے والے جوڑے کی شناخت ریاض اور صدف کے نام سے ہوئی ہے جنہیں طبیع امداد کے لیے جنا اس وطال منتقل کیا گیا ہے کراچی سمیت سن بھر کے تمام سرکار یونیجی سکول موسم گرمہ کی چھٹیاں گزشتہ روز قتم ہونے کے بعد آج کھل گئے ہیں سیرو تفریقہ وقت قتم ہو گیا طلبہ سکول جانے لگے آج کراچی سمیت سن بھر میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تمام سرکار یونیجی سکولوں میں تدریس کامل شروع کر دیا گیا ہے رات سے کراچی کے مختلف علاقوں میں وقت پہ وقت پہ سے ہلکی بارش جاری ہے کئی علاقوں کی سڑکوں پر بارش کے باعث فسلن ہونے سے متعدد موٹر سائیکل سوار فسل کر زخمی ہو گئے ہلکی بارش کا سلسلہ گزشتہ رات کو شروع ہوا ہے جس کے باعث شہر قائد کا موسم خوشگوار ہو گیا جبکہ بادلوں نے کراچی کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے خزار میں قومی شہرہ پر بسے سڑک کنارے کھڑے کنٹینر کو بچاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئیں حادثے میں ایک شخص جانبہ حق جبکہ ساتھ افراد زخمی ہوئے ہیں لیوز ذرائع کے مطابق کوئٹہ کراچی قومی شہرہ پر سنی کے مقام پر بسوں میں ٹکراتے ہی آگ بھڑک اٹھی حادثے کے نتیجے میں ایک بس کا ڈرائیور موقع پر ہی جانبہ حق ہو گیا جنہیں ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز موسیقی